بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے اس حدیث شریف میں معلم اور متعلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور فرمایا جو شخص قرآن پاک کو سیکھے حق تعلمی ہی جیسے سیکھنے کا حق ہے اور قرآن کریم کو سکھائے حق تعلمی ہی جیسے سکھانے کا حق ہے اور سیکھنے کے حق سے مراد یہ ہے کہ احکام و معانی اور ان کے دکائق و حقائق کو پوری توجہ سے سیکھے ارشاد فرمایا میری امت کے بہترین اشخاص وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو اللہ کی رضا کے لئے سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی فراوانیاں انعیت فرماتے ہیں اور ان کو خوش و خرم رکھتے ہیں اور ان پر کبھی خزا نہیں آتی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ اَحْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا مَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَحْلُ الْقُرْآنِهُمْ اَحْلُ اللَّهِ وَخَاسَهُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حق تعالیٰ شانو کے لئے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن والے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احل ہیں اور خواس ہیں میرے محترم دوستو قرآن کریم والے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کلام پاک کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہوں اس کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہوں ان کا احل اور خواس ہونا ظاہر ہے کہ جب یہ ہر وقت کلام پاک میں مشغول رہتے ہیں تو الطاف باری بھی ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جو لوگ ہر وقت کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں وہ احل اور خواس ہوتے ہی ہیں میرے محترم دوستو کس قدر بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ذرا سی محنت و مشقت سے اللہ والے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احل شمار کیے جاتے ہیں اور اس کے خواس ہوتے ہیں